بسم اللہ الرحمن الرحیم چلاتے رہیں تاکہ ساری طرف سے اچھی طرح روست ہو جائے ہلکا سا جب کلر جو اب چینج ہو گیا ہے تو یہ ہماری روست ہو گئی ہے اسے ہم اتار لیں گے اب اسے میں نے کھولے برتن میں نکار لیا تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے سکس ٹیبل سپون سابت سکا دھنیا لے لیے اس کو بھی ڈرائی روست کریں گے پشمو آنے لگیے دھنیا ہمارا ڈرائی روست ہو گیا ہے اب اسے اتار لیں گے اس کو بنانے کے لئے جو ازدہ ہمیں چاہیے اس میں ایک بول میں نے یہ بھونے میں چنے لے لیے چھلکو سمیت ایک بول بادام کا ہے اور ایک ہی بول سیم اماؤنٹ جو ہے وہ میں نے سانف کے لے لیے اس کو آپ کے سامنے ڈرائی روست کیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ خروٹ کی گریہ لے لیں بیس الائچی کے دانے ہیں میرے پاس دس ٹیبل سپون جو ہے میں نے وہ مسری کے لے لیے چھے ٹیبل سپون سکہ دھنیا جو میں نے ابھی ڈرائی روست کیا ہے اور تین ٹیبل سپون میں نے کالی مرچ لے لیے سابوت اب ہم ان ساری چیزوں کو پیس لیں گے آپ ٹیبل سپون چیزوں کو پیس لیں گے کٹھا چنیں بھی پس گئے اسے نکال لیے بڑے برطن میں اب سواف کو پیس لیں گے اب بادام کو پیسیں گے بادام بھی پیس گئے ہیں اب ان ساری چیزوں کو آپ سے مکس کر لیں گے مصری کیونکہ ہارڈ ہوتی ہے اس سے پہلے میں نے کونڈی میں تھوڑا سا کھوٹ لیا ہے اب اسے میں گرینڈر میں پیس ہوں گی اب مصری کو میں گرینڈر میں پیس رہی ہوں اب میں نے مصری کو اس میں ڈال دیا ہے پیس کر گرینڈر میں اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیے مکسٹر جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسے آپ کسی ایٹ آئیٹ جار میں ڈال کے رکھیں اور اسے رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ بچوں کو دیں یا بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہے موسیقی